ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز یوکرینی وزیر خارجہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کا مسئلہ بات چیز سے حل کیا جائے یوکرینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے پاکستان بحیر اصوت سے گندم کی ترسیل کے لیے کوشش کرے گا خیبر کے باڑا بزار میں تھانے کے قریب دھماکا دو پولیس اہلکار شہید دس افراد سخمی آئی جی خیبر پہتونخواہ اختر حیات کے مطابق کمپاؤنٹ پر دو دہشتگردوں نے حملہ کیا آئی ایس آئی کی بروقت اطلاع سے باڑا مارکٹ میں دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اربو روپے کے سپر ٹیکس کا نفاظ غیر آئینی قرار دے دیا سپر ٹیکس پانس سو ملین روپے سالانہ یا اس سے زیادہ کمانے والوں پر لاغو ہوگا وزیر خزانہ اسحاگڈار نے گزشتہ ماہ اپنی بجٹ تقریر میں ٹیکس کا اعلان کیا تھا مہرم الحرام میں ملک بھر میں فوج دائینات کرنے کا فیصلہ سندھ میں دفعہ ایک سو چوالیس نافس ڈبل سواری پر پابندی آئے محکمہ داخلہ سندھ نے پابندیوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا محکمہ موسمیات کی کراچی سمیش سندھ کے مختلف شہروں میں بارشوں کی فیشگوئی عوام کو بارش اور آندھی کے دوران محتاط، رہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی کا مشورہ بھارت سے چھوڑا گیا ایک اور سہلا بی ریلہ آج پاکستان میں داخل ہوگا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل محکمہ 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 کیا آپ کی اینمیگریشن اور سیتیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو ایمیگریشن نہ صرف آپ کو کیانیڈا کی اینمیگریشن اور سیتیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, P&P and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زردالی نے کہا ہے کہ روس اور یکرین کا مسئلہ بات چیز سے حل کیا جائے یکرینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یکرین پاکستان کو ایک اچھا پارٹنر سمجھتا ہے وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زردالی نے کہا ہے کہ روس اور یکرین کا مسئلہ بات چیز سے حل کیا جائے یکرینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یکرین پاکستان کو ایک اچھا پارٹنر سمجھتا ہے اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے یکرین کے وزیر خارجہ دیمترو کالیبیا نے وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زردالی سے ملاقات کیا اور مشترکہ پریس کانفرنسیں خطاب کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دورہ کرنے پر خوش ہو دونوں ممالک میں تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں مستقبل میں تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے بات چیت کریں گے تیس سال سے پاکستان کے ساتھ خوشکوار تعلقات ہیں دو سال پہلے پاکستان کو گندم کی قلت پر مدد پر اہم کی تھی یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا کہ گندم کی ترسیل متاثر ہونے سے دنیا بھر میں قیمتیں بڑھیں امید ہے پاکستان بحیر اسوہ سے گندم کی ترسیل کے لیے کوشش کرے گا یوکرین سے دنیا بھر میں گندم کی ترسیل کے بہت سے راستے ہیں دیمترو کالیبیا نے کہا کہ ترسیل نہ ہونے سے گندم کی قلت بڑھے گی دونوں ممالک کے بہتر مستقبل کے لیے بات چیت کریں گے یوکرین پاکستان کو اچھا پارٹنر سمجھتا ہے جنگ کے باوجود زندگی کا کاروبار چلتا رہتا ہے جنگ روز مرہ کی زندگی کو نہیں رکھ سکتی وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان یوکرین کے ساتھ دو طرف تعلقات بڑھانے کا خواہہ ہیں مختلف شعبوں میں بھی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان خطے میں امن کا خواہہ ہیں روس اور یوکرین کا مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے یوکرین کے وزیر خارجہ دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں دفتر خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے دیمترو کالیبہ کا استقبال کیا جس کے بعد دونوں رہنموں میں ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، ذراعت اور آلہ تعلیم کے علاوہ دو طرف تعلقات میں مصفت پیش رکھ کے حوالے سے بات چیت ہوئی اس موقع پر یوکرین کے وزیر خارجہ نے وزارت خارجہ کے اس نام آباد دفتر کے آہاتے میں دوستی کا ایک پودا بھی لگایا وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے یوکرینی وزیر خارجہ دو روزہ دورے کے دوران وزیر آزم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے جبکہ عسکری حکام سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے اداروں کی مربوط حکمت عملی اور بروقت اطلاع نے خیبر کو بڑی تباہی سے بچا لیا آئی ایس آئی نے تیرہ جولائی کو بارہ پولیس کو ممکنہ دہشتگرد حملے کی بروقت اطلاع دی تھی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں خیبر پختونخا کے زلہ خیبر کے بارہ بازار میں واقعہ پولیس اسٹیشن کے مرکزی دروازے کے قریب ہونے والے دھماکے میں دو پولیس اہلکار شہید جبکہ دس افراد سخمی ہو گئے اداروں کی مربوط حکمت عملی اور بروقت اطلاع نے خیبر کو بڑی تباہی سے بچا لیا آئی ایس آئی نے تیرہ جولائی کو بارہ پولیس کو ممکنہ دہشتگرد حملے کی بروقت اطلاع دی تھی پولیس کے مطابق دھماکے کی آواز دور دور تک سنائے دی گئی دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور ریسکیو اہلکار جائے وقعہ پر پہنچ گئے خیبر پولیس نے بتایا کہ بارہ بازار میں تھانے کے مرکزی گیٹ کے قریب دھماکہ ہوا ریسکیو کی جانب سے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے ترجمان ریسکیو کے مطابق ایک پولیس اہلکار موقع پر شہید ہو گیا جبکہ زخمیوں میں ایک ایچ ایم سی تین زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ چھ زخمیوں کو موقع پر طبیعی امداد پراہم کی گئی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق دھماکے سے امارت کی چھت گرنے سے ایک شخص دب گیا جس کو نکالنے کے لیے ہیوی مشینری روانہ کر دی گئی پولیس کے مطابق کمپاؤنٹ کے اندر بارہ تھانہ سرکاری اور دیگر اہم تفاتر ہیں جبکہ تھانے کے اندر سی ٹی ڈی سیل بھی ہے آئی جی خیبر پختونخہ اختر حیات کے مطابق کمپاؤنٹ پر دو دہشت گردوں نے حملہ کیا ایک حملہ آور نے مرکزی گیٹ اور دوسرے نے اقف سے امارت میں داخلی کی کوشش کی اہلکاروں نے حملہ آوروں کو امارت کے اندر داخل ہونے نہیں دیا حملہ آوروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں چار اہلکار زخمی ہوئے بعدی نظر میں حملہ آوروں نے اندر جانے میں ناکامی پر خود کو اڑا دیا آئی جی خیبر پختونخہ نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی سے مربوط رابطے سے اور پولیس کی بروقت حکمت عملی سے دہشت گرد حملہ ناکام ہوا دہشت گردوں کے حملے میں ایک سپاہی شہید ہوا دونوں دہشت گرد حلاق ہو چکے ڈی اے نے اور فنگر پرنٹ فرانسک کے لیے بھیجوا دیئے انہوں نے بتایا کہ ساتھ سے آٹھ منٹ میں دونوں دہشت گردوں کو پسوہ کر دیا گیا تھا صوبے بھر میں پولیس ہائی الیرٹ ہیں کے پی کے پولیس کا حسنہ ہمیشہ بلند رہا ہے اور ہمیشہ بہادری سے مقابلہ کیا اکبر حیات کا مزید کہنا تھا کہ سیفٹی اقدامات اور سیکیورٹی انتظامات بہت ضروری ہوتے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ پولیس کے جمعانوں کو تمام سہولتیں میسر ہوں واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی خیبر پختونخواہ کے دار الحکومت پشاور میں دہشت گردوں کے حملے میں دو پولیس حلکار شہید جبکہ دو سخمی ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف کمپنیز اور اداروں کی جانب سے دائر درخواستے منظور کرتے ہوئے اربو روپے کے سپر ٹیکس کان نے فاز غیر آئینی قرار دے دیا مزید احوال اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف کمپنیز اور اداروں کی جانب سے دائر درخواستے منظور کرتے ہوئے اربو روپے کے سپر ٹیکس کا نفاظ غیر آئینی قرار دے دیا عدالت نے فیصلے میں حکومت کی جانب سے سپر ٹیکس اکھٹا کرنا غیر قانونی قرار دے دیا عدالت نے کہا کہ اربو روپے کے سپر ٹیکس کا نفاظ غیر آئینی ہے عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی شک پورسی کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا سپر ٹیکس کی ڈیمانڈ اور ریکووری کے تمام نوٹسز عدالت نے کل ادم قرار دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق درخواست گزاروں کی جانب سے سلمان اکرم راجہ ادنان حیدر اور دیگر نے کیسز کی پیروی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی شک پورسی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اپنے تفصیلی پیسنے میں وضاحت بھی پیش کر دی واضح رہے کہ وزیر خزانہ اسحاق دار نے گزشتہ ماہ اپنی بجٹ تقریر میں ٹیکس کا اعلان کیا تھا سوپر ٹیکس پانسو میلین روپے سالانہ یا اس سے زیادہ کمانے والوں پر لاغو ہوگا وفاقی وزارت داخلہ نے محرم الحرم کے دوران ملک بھر میں فوج دائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا محرم الحرم کے سلسلے میں سن بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی جبکہ 9 اور 10 محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئید ہوگی مزید احوال اس سپورٹ میں وفاقی وزارت داخلہ نے محرم الحرم کے دوران ملک بھر میں فوج دائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا محرم الحرم کے سلسلے میں سن بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی جبکہ 9 اور 10 محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی محکمہ داخلہ سن نے پابندیوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جاری کیے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت ملک بھر میں فوج تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق تمام صوبوں کی درخواست پر فوج کی تائناتی عمل میں لائی گئی ہے وزارت داخلہ نے زمن میں چاروں صوبوں سمیت گلگت اور آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا دوسری جانب صوبہ سن میں محرم کے دوران اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی آئیت کی گئی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی کو اسلحہ لے کر چلنے کے اجازت نہیں ہے مجالس اور امام بارگاہ کے علاوہ پانچ افراد سے زیادہ کھڑے ہونے پر پابندی آئیت کی گئی ہے جبکہ ہوتلز اور عوامی مقامات پر بی سی آر اور فلموں کی نمائش پر پابندی آئیت کر دی گئی کراچی سمیت سن کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کی نئی پیش کوئی کر دی گئی شہر قائد میں آج سے اتوار تک کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں کراچی سمیت سن کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کی نئی پیش کوئی کر دی گئی شہر قائد میں آج سے اتوار تک کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا امکان ہے جبکہ بھارت سے چھوڑا گیا ایک اور سیلا بیریلا آج پاکستان میں داخل ہوگا منسلک ازلک ایڈپٹی کمیشنرز کو پیش کی انتظامات کی ہدایت کر دی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی ڈیویزن میں اکیس سے تیز جولائی کے دوران آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سن کے مختلف شہروں میں مونسون کے دوسرے اسپیل کی پیش کوئی جاری کی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں کہیں کہیں موصلہ دھار بارش بھی ہو سکتی ہے آندھی اور تیز ہوایں کمزور املاک کو نقصان پہنچا سکتی ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون ہوائیں کل رات سے مشرقی سن میں داخل ہو گئی تھی آج جمعہ رات سے تیز جولائی تک وقفے وقفے سے کراچی میں بارش کا امکان ہے سن کے مختلف ازلا میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے میٹ آفس نے عوام کو بارش اور آندھی کے دوران محتاط رہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے دوسری جانب پروینچل ریزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی پنجاب کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا ایک لاکھ اسی ہزار کیوسک کا سیلابی ریلہ آج پاکستان میں داخل ہوگا پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ دریائے چناب میں سیلابی ریلہ خانکی اور قادراباد بیراج سے گزر رہا ہے جس کے بائیس دریائے راوی اور چناب میں تغیانی ہے تاہم منسلی قزلہ کے ڈیپٹی کمیشنرز کو پیش کی انتظامات کی ہدایت کر دی گئی ہے پی ڈی اے میں کا کہنا تھا کہ دریائے چناب میں ہیٹ خانکی اور قادراباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے دریائے راوی میں سیلاب سے ناروال، لاہور، شیخ اپورا، ننکانہ صاحب، اوکارا، فیصل آباد، ساہی وال اور جھنگ متاثر ہوں گے دوسری جانب ڈیپٹی کمیشنر چودری اشرف نے بتایا کہ دریائے راوی میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور زیرے آپ آئے علاقوں سے نوے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے ریسکیو کیے جانے والوں میں دھان کے کاشتکار اور مویشی شامل ہیں ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ سیلاح متاثر علاقوں سے آبادی کے انخلاقوں ہر ممکن یقینی بنایا جائے گا ریسکیو ٹی میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں اور تمام تر ندی نالوں کی حفاظتی بند کے اندر داخلے پر مکمل پابندی ہے انہوں نے بتایا کہ قیدر آباد کے مقام پر دریائے چنہم میں پانی کے بہاؤں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے ظلہ انتظامیہ ریسکیو اور دیگر محکموں کو الیرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی اور دریائے کنارے دے ہاتھ میں حفاظتی اقدامات کے پیشے نظر اعلانات کرائے جا رہے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد سائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدین ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان ملیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائقی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرڈیز زلفکار سوبر شکیل تیک ٹی بی پاکستان